میرے بھائیوں اور بزرگوں آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جن دقتوں اور دشواریوں سے ہمارا سابقہ پڑھ رہا ہے اس کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہو اسلام دشمن طاقتوں کو ہم چاہے جتنا مورد الزام قرار دیں لیکن ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہوگا اس کا اعتراف و اقرار کرنا ہوگا کہ ان ساری دشواریوں کا اور مسائل کا سبب اللہ رب العزت والجلال سے رشتے اور تعلق کی کمزوری ہے اور قرآن پاک سے بیزاری ہے اس کی تلاوث سے دوری ہے اس کی ہدایات پر عمل کرنے سے غفلت بنیادی سبب یہی ہے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر دنیا کی زندگی میں جو مصیبت جو تکلیف جو پریشانی جو دقت و دشواری تمہیں لاحق ہوگی یاد رکھو وہ تمہارے کرتود کا نتیجہ ہوگی تمہاری بدعمالیوں کا انجام ہوگا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے ارتکاب کا نتیجہ ہوگا بہت سے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی باہف فرما دیں گے لیکن کہاں تک معافی کی جائے گی پانی سر سے اونچا ہوگا تو پھر سزا جھیلنی پڑے گی خمیازہ بھگتنا پڑے گی اگر ایمان کی طاقت ہمارے قلب و دماغ میں مضبوط ہے قرآن سے ہمارا رشتہ طاقتور ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہے تو حالات چاہے جیسے ہو جائیں مسلمان کبھی حوصلہ ہار نہیں سکتا کبھی مرعوب نہیں ہو سکتا کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا اگر ہم مخالف حالات کی وجہ سے ترہ ترہ کے اندیشوں اور خطرات سے دوچار ہو جاتے ہیں ہماری حمتیں جواب دینے لگتی ہیں اور حوصلے پست ہونے لگتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمانی طاقت ہماری کمزور ہو رہی اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں رہا ہے مالک کی اطاعت و فرما برداری کا وہ جذبہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے جو ایک سچے مسلمان کے اندر ہونا چاہئے مسلمان کو اور مومن کو مرعوب ہونے کے لیے اور خوف زدہ ہونے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجے ہی نہیں اس کی تو شان ہے جرت و اعتماد اور حوصلہ مندی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارا قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حوصلہ مت ہارو پست ہمتی کا شکار مت بنو رنج و غم اور فکر کے سائے تلے زندگی مت گزارو سر بلندی تمہارا مقدر بنی رہے گی میرا وعدہ ہے اگر ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں دنیا میں جس طرح کے ظلم و جبر کا زیادتی کا سامنا امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے یہ اسلام دشمن طاقتوں کی منصوبہ بند سادش کا ایک حصہ ہے چاہے ہمارے ملک میں رونما ہونے والی صورتحال ہو یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں آباد مسلمانوں کے سامنے پیش آنے والے حالات یہاں اگر موب لنچنگ ہوتی ہے بے لگان گنڈے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر نہتے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور کتنے مسلمانوں نے اس راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے تو ان کارروائیوں کا مقصد اس درندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر خوف اور دہشت کو راسق کر دیا جائے ان کا حوصلہ توڑ دیا جائے ان کی حمتیں پست کر دی جائیں اس لیے کہ دشمن جانتا ہے جس قوم کا حوصلہ مردہ ہو جاتا ہے جس کی حمت جواب دے جاتی ہے وہ بولنے کی بھی طاقت و قوت نہیں رکھتی کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس لیے کہ حوصلہ ہی انسان کی زبان کو گویای عطا کرتا ہے حمت ہی انسان کو کہیں ڈٹنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے جب اندر سے انسان پھس پھسا ہو جاتا ہے اور حوصلہ اس کا مردہ ہو جاتا ہے تو نہ وہ بول پاتا ہے نہ کچھ کر پاتا ہے تو یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے اور جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اسی طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے نیوزلینڈ میں درندگی اور خوریزی کا جو بترین واقعہ اللہ کے گھر میں پیش آیا ایک انسان نمہ بھیڑیے نے بندوق کی گولی سے پچاس نمازیوں کو بھون ڈالا اور اس منظر کو اس نے لائیو ٹیلیکاس کیا اپنی پیشانی کے اوپر اس نے کیمرہ لگایا اور درندگی کے اس مناظر کو اس نے ساری دنیا کے اندر شیئر کیا اور عام کیا اس کا مقصد کیا ہے بظاہر قاتل وہ ایک آدمی ہے لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک پوری لابی ہے ایک پوری طاقت ہے ایک پورا گروہ ہے جس کا مقصد ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے حوصلے کی جرت کی اور اعتماد کی قوت کو سلب کر لینا ہے چین لینا ہے اس نے درندگی کے اس منظر کو دنیا کے کونے کونے تک اس لیے پہنچایا تاکہ دنیا میں بسنے والا مسلمان اس واقعے کو دیکھ کر سہم جائے در جائے خوفزدہ ہو جائے اور ہوا بھی ایسا ہی ہمارے وہ بھائی جو غیروں کے درمیان معمولی تعداد میں رہنے والے ہیں زندگی گزارنے والے ہیں جب یہ صورتحال ان کے سامنے آئی تو ترہ ترہ کے وساویس و خیالات ان کے ذہن و دماغ میں آنے لگے کہ آج وہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں کل کہیں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ حالات بنائے جاتے رہے ہیں آج بھی بنائے جا رہے ہیں اور کل بھی بنائے جاتے رہیں گے مسلمانوں کو ان حالات سے قطن خوفزدہ ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ نے ایمان کی شکل میں قرآن سے وابستگی کی شکل میں وہ طاقت و قوت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس کے رہتے ہوئے ہم کبھی مرہوب نہیں ہو سکتے اللہ ہمیں عزت شان اور شوقت مرحمت فرمائیں گے اور اعتماد کے ساتھ جینے کے مواقع مرحمت فرمائیں گے دشمن چاہتا ہے کہ اسلام کو ذک پہنچائے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے لیکن دشمن کی یہ سادشیں نہ پہلے کامیاب ہوئی ہیں نہ آئندہ کامیاب ہو سکتی ہیں اسلام نہ کبھی خطرے میں رہا ہے نہ آج خطرے میں ہے اور نہ کل خطرے میں ہو سکتا یہ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں کہ اسلام خطرے میں اسلام کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسلام کے محافظ اللہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم قرآنی نظام کو برپا کرنے والے بھی ہم اور ہم ہی قرآنی نظام کی اور قرآن کی اور قرآنی معانی اور مفاہیم کی حفاظت کرنے والے ہیں جس نظام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو اس نظام کو ساری دنیا مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے گی تو دنیا دفن ہو جائے گی لیکن اس نظام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا چنانچہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اسلام ہر دور میں صداقت کی وہ مضبوط چٹان بن کر ظاہر ہوا ہے کہ جو اس سے ٹکرایا ہے پاش پاش ہو گیا ہے اسلام جیسے پہلے زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ